موسیقی ہلو رمسکار آدھاب سچسکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کار کرم آپ کے روبرو میڈیا سٹار ورڈ لگتار آپ کو اسرائیل پلسطین جنگ کی اپ ڈیٹ پہنچا رہا ہے روزانہ تازہ خبریں کسی جانکار سے بات چیت اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ انفرمیشن ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں دنیا بر میں میڈیا سٹار ورڈ کو کافی لوگ پسند کر رہے ہیں چونکہ بہت ہی بیلنس ریپورٹنگ سورسز کے حوالے سے ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں آج آپ کی ملاقات میں قرارہ ہوں فارمر میمبر پارلیمنٹ محمد عدیب صاحب سے جنہوں نے ابھی حالی میں نئی دلی میں لوڈی روڈ پر موجود انڈیا اسلامی کلچرل سینٹر اس میں یومن رائٹس اینڈ یونائٹڈ نیشنز کے نام سے ایک پروگرام کیا ہے کافی بڑی تعداد میں لوگ آئے اور آپ یہ جو پروگرام ہوا وہ انڈین مسلم فور سیویل رائٹس کی طرف سے ہوا جس کے محمد عدیب صاحب پریزیڈنٹ ہیں بہت لوگ آئے مختلف ملکوں کے ڈپلومیٹس آئے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ آخر اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو یہ اتنا بڑا کرائسس ہے تقریباً بیس ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں فلسطینی اسرائیل اپنے مرنے والوں کی تعداد چھیک نہیں بتا رہے فوجیوں کی خاص طور پر پورے علاقے میں کیاوس ہیں ہوتھی باب المندب کو بند کیے ہوئے کہ اسرائیل جانے آنے والے جہازوں کو روکا جائے حضب اللہ بھی اپنی طرف سے اسرائیل پر حملے کر رہا ہے دونوں طرف سے ٹکراؤ ہے عراق اور سیریہ میں امریکی فوجی ٹھکانوں پر حملے ہو رہے ہیں پورے علاقے میں ایک طرح سے آگ لگی ہوئی ہے بھارت میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں محمد عدیب صاحب نے جو یہ پروگرام کیا ایک کافی وقت گزرنے کے بعد دلی میں اس قسم کا پروگرام جو فلسطینیوں کے ساتھ ہمدر بھی ظاہر کرنے کے لیے تھا وہ ہوا بہت سی جگہوں پر پروٹیسٹ نہیں ہونے دیے جا رہے وہ سارے خبریں آپ کے سامنے ہیں محمد عدیب صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے کانفرنس کی جس میں کئی ملکوں کے ایمبیسیڈرز موجود تھے خود فلسطینی ایمبیسیڈر موجود تھے ترکیہ کے ایمبیسیڈرز تھے اور کئی ملکوں کے ڈیپلومیٹس تھے اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور اس میں کیا کچھ نتیجہ نکل کے آیا کیا کوئی آپ نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا یا کوئی کیا اس کے نتیجے کے طور پر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہوا اس میں کارتنی صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ سے میں گفتگو ہوں حاصل میں فکر مجھ کو یہ لگی کہ فلسطین کے مسئلے پر ہندوستان سب سے پہلے کھڑا رہا اور اس نے اس کے اس کو سب سے پہلے ریکنائش کیا اور اس سے بہت پہلے گاندھی نے بھی اپنی واضح کر دیا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور وہی پالیسی نہروں نے اپنائی اور وہ آخری تک ملمہنسی کے زمانے تک رہی حیرت یہ ہوئی کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی اس وقت ہمارے پرائم منسٹر نے ایک ایسا بیان دیا جس نے ہماری سکتر سال کی فلسطین پالیسی میں ایک دم پر لٹا گیا انہوں نے کہا یہ ہمار جو ہے یہ تیرریسٹ آرگنائیزیشن لیکن جو فلسطین افیس کے آفیسٹرز تھے جو جانکار تھے انہوں نے اس کو ریکٹیفائی کیا ان کا کہ نہیں وہ بیان ایسا ہو گیا تو وہ آج بھی ہندوستان کا یہ بات واضح نہیں ہے کہ کیا وہ گانڈی اور نہرو اور ہندوستان کی وہ وہ پالیسی جو پیس پر بنی ہے جو مستقل فلسطین کی حمایت میں رہی ہے وہ غازب اسرائیل کو کیسے مان رہی ہے اس کے اوپر دو تین یہاں احتجاج ہوئے جیسا آپ نے انٹرو میں کہا دو بار یہ ہوا کہ میں نے پڑھا کہیں کہ دیمانسٹریشن ہے جنتر منتر پر دونوں بار پولیس نے کھولے نہیں دیا اور جو لوگ تھے ان کو پکڑ لیا ایک بار تو مجھے یہ سمجھ کے کہ میں کافی عمر ہے میری اور میں بیمار آدمی ہوں تو وہ پولیس کا انسپیکٹر تھا اس نے مجھے گاڑی سے نہیں اترنے دیا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ سارے دنیا کے ممالک جو جن کے سینوں میں درد اٹھتا ہے جو انساف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ سڑپوں پہیں بدنصیبی سے ہندوستان میں خاموشی ہے سرکار کی طرف سے عوام بیچائن ہے جو یہ دردناک واقعات دیکھے جا رہے ہیں اس وقت ہماری یہ جو آرگلائزیشن ہے انڈیل مسلم اس پہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم کم سے کم اپنی آواز ان ممالک کو پہنچائیں ان لوگوں کو پہنچائیں ان خیال لوگوں کو پہنچائیں کہ بھئی ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں وہ چھوٹی تھی آواز سہی تو اس کے اوپر ہم نے جو کانفرنس کری تو اس میں چار ملکوں کے تو صفیق خود بخود آئے اور چار اور پانچ مختلف سفارت خانے سے جیسے چیٹ سے ملیشیا سے ساؤت افریقہ سے اس طرح سے چار اور ملک کے نمائندے آئے سب سے اچھی بات یہ تھی کہ ہندوستان میں ایک روس یعنی سکھ برادری کی نمائندگی وہاں ہوئی دلیتوں کی نمائندگی بھی جینی یو کے نوزوان لیڈر جو اس وقت ہیں وہاں آئے بہت بہت وزب کے جو لیڈر ہیں یہاں وہ تشریف لائے تو اس سے مجھے یہ لگا کہ ایک پیغام ایک حمد ہم نے دی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کری ان سارے دنیا کے ان لوگوں کو جبھی فرشتین مظلوموں کے ساتھ ہے اور یہ اگلیسر اور وہ قاغابز لوگ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں یہ کوشش تھی اور اس پہ اللہ نے کرم کیا کہ بہت سنجیدہ میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت سے میچگو جلسوں میں جاتا ہوں لیکن سنجیدہ لوگ پڑھے لکھے لوگ تین ساڑھے تین گھنٹے وہاں سے ہرے نہیں اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی انسانیت اس ملک کے باشندوں میں ہے اچھا ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں محمود عباس جن کو انٹرنیشنل ریکنائز کیا جاتا ہے جب آج کل کے زمانے میں انٹرنیشنل کمیونیٹی کہا جاتا ہے تو امریکہ کے ذریعے ایک خاص ڈیفنیشن ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے ساتھی ملکوں کو انٹرنیشنل کمیونیٹی کہہ کر کے بلکل اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں کچھ ٹیلیویزن چینل کے اینکر یہ کہہ دیتے ہیں نیشن وانٹس ٹو نو جو ان کے دل میں ہوتی ہے وہ ملک کا نام بلکل اسی طرح سے انٹرنیشنل کمیونیٹی ٹرم کو استعمال کیا جاتا ہے امریکہ کے ذریعے اور اسی انٹرنیشنل کمیونیٹی کے ذریعے ریکگنائز کی ہوئی محمود عباس کی سرکار ہے جو سمجھی جاتی ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی ایجنٹ ہے اور اس کے ثبوت یہ ہیں کہ خود امریکہ اور اسرائیل کہتے کہ فلسطینی آتورٹی کو مضبوط کرانا ضروری ہے چونکہ حماس مضبوط نہ ہو جائے حماس کو کمزور کرنے کے لیے تو اس اسرائیلی ایجنٹ والی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کیا واقعا غازہ کے لوگوں کے ساتھ حمدردی ظاہر ہو جاتی ہے دیکھیں چاندری بھائی آپ بھی واقف ہیں اور حقائط یہ ہے کہ غازہ کے لوگ بھی فلسطینی ہیں یہ مود عباس جو ہے یہ تو بلکل ویسے ہی ہیں جو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں یہ جو غازہ میں جو فلسطینی رہتے ہیں اس کی دو وجہ تھی دیکھیں یہ واقعہ کچھ بھی طرح سے ہے کہ چائنہ نے ایک کاریڈور بنایا تھا بزنس کا اور اس کاریڈور میں یہ تھا کہ سنٹرل ایشیا سے ہندوستان کو جوڑیں گے اس میں ہندوستان شریک نہیں ہوا لیکن خوش نصیبی سے میں اس کانفرنس میں گیا تھا مجھے بلایا تھا چائنہ کے حکومت نے تو وہاں 60 65 ممالک تھے اور وہ ممالک یہ تھا کہ جو سلک روٹ کہلاتا تھا اس سلک روٹ کے بزنس ہوگا یہ ہوگا تو امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ ہم آئیسولیٹ ہو رہے ہیں امریکہ کی وجہ سے انڈیا نہیں گیا اور اس نے یہ کہا کہ پاکستان سے ہو کیوں کیوں کاریڈور نکلے گا اب ان کو سمجھ میں یہ بات نہیں آئے کہ پاکستان 20 کروڑوں انڈر ڈبلپ کنٹری ہے ہم 130 کروڑوں ڈبلپ کنٹری ہیں ہمارے یہاں کتنا کاروبار بڑھ جاتا کتنی ہماری ایمپلائیمنٹ ہوتی ہماری چیزیں ٹرک کے ذریعے سنٹرل ایشیا میں جاتی پورے پورے مارکٹ کو پکڑتی وہاں کوئی سمندر نہیں تھا لیکن ہماری پالیسی بدلی اور ہم نہیں گئے تو وہ امریکہ کو اس چائنہ کے کاریڈور کو روکنا تھا اس وجہ سے جی ٹوئنٹی جب یہ یہاں کیا گیا تو وہ دنیا میں کبھی اتنے اخراجات اور اتنے پمپ شو اور اتنے دکھاوا کبھی کسی ملک نے نہیں کیا تھا لیکن ہندوستان نے کیا اور امریکہ نے اس کی واہوہ کی سعودی اریبیہ کے بادشاہ کو ان کے نائب جو اس وقت ہیں ان کو بلایا گیا میمان خصوصی کی حیثیت سے اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایک نیا کاری ڈور بنائیں گے جو سعودی اریبیہ اور اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ جائے گا اب وہ لوگ جو حماس کے لوگ جو تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یوئی بہرین اسطرح کے سارے ممالک اسرائیل کے ساتھ حکومت بلا چکے ہیں اب اگر کہیں سعودی اریبیہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا ابھی تک تو انا افیشلی ان کے تعلقات ہیں افیشلی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں پھر حماس کے لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ یاسر الفات کے ساتھ جو ایگرمنٹ ہوا تھا کہ فلسطین ایک الگ اسٹیٹ بنے گی ان زمینوں پر انہوں نے قبضہ کر کے وہاں اپنے سیٹلرز جمع کیے وہاں آبادیاں بڑھاتے چلے گئے پھر ان غازہ کے لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا انہوں نے سوچا کہ اگر سعودی اریبیہ بھی ان کے ساتھ چلا گیا اور یہ روٹ اسرائیل کی طرف سے جائے گا تو خمکہ کریں گے ہمارا تو ایشو ختم ہو گیا اس وجہ سے انہوں نے یہ حمد کری کہ بھئی اب اور اب فیصلہ کرنا ہے افسوس اور در افسوس یہ جو سوکار عرب ممالک ہیں میں اس پہ بڑا اعتراض کرتا ہوں جب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلم ملک ہیں میں کہتا ہوں خدارہ ان کو مسلم ملک مت کہیے عرب کہیے یہ جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا کو جہنل میں ڈالا ہے میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سعود اور یہود ایک ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے آپ نے سیریا میں کیا دیکھا اور لبنان میں کیا دیکھا اور آپ یمل میں کیا ہوا اور اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے حیرت ہے مجھے اس بات پر کہ ان کے سینوں میں درد نہیں اٹھتا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا منظر ہے یہ یہ تو کربلا کی یاد دلاتا ہے پانی بند کھانا بند تیر آ رہے یہ بم آ رہے آپ بول نہیں سکتے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس طرح اور عرب ممالک خود چاہتے تھے ختم ہو جائے ان تو خمینی صاحب نے جب نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ اب ہر سال ہم رمضان کے ہفتے کے اندر ہم ایک دن منایا کریں گے اور اس وجہ سے وہ ایشو زندہ رہا اور آج بھی جو کچھ قائم ہے وہ انہی لوگوں کی ویجے سے اور یہ جو ہوا ہے یہ ان کا جو خیال تھا کہ ہم فلسطین کی پوری لیاست کا تصوری ختم کر دیں گے اس میں بڑی قربانیاں دیں ہیں وہاں کے لوگوں نے دے رہے اللہ جانے ابھی کتنا اور ان کو ستم ڈھیلنا پڑے گا لیکن ایک حقیقت ہے کہ اب فلسطین کا مسئلہ حل ہو کے ہی رہے گا چاہے کتنا ہی امریکہ اور ویسٹرن وڈ جو بھی کہ لے لیکن یہ ستم اور یہ بربربیت کو دیکھ دنیا انتہل گئی ہے دنیا میں انسانیت کہیں جاگ گئی ہے حاکم وقت ان کی بات مات کریں لیکن عوام اور یہ سمجھ رہی ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے سمجھا ہے کتنے معصوم بچوں کی شہادت تو وڈوار میں بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی کوئی مرضی ہے لیکن اب فلسطین کی سلطنت نہ بننا اور ان کی حکومت نہ قائم ہونا اس میں اس کو عباس کو ضرور ملے گی وہاں کے عوام دے یہ میرا اچھا میں ایک چیز اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ہماری آپ کی پہلی بات ہو رہی ہے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں ایک تو وہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایران کا وہ وہاں کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ بہت جلدی اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا نقشے پر باقی نہیں رہے گا ایران کے فوجی کمانڈر نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ ایک اور الکسا اسٹروم نام کا آپریشن ہوگا اور اس میں 48 گھنٹے میں اسرائیل ختم ہو جائے گا ایک تو وہ نظریہ ہے دوسرا نظریہ وہ ہے جو اسٹیٹ سلیوشن کی بات ہم آپ کر رہے تھے اب اسرائیل اور امریکہ خاص طور پر اسرائیل اسٹیٹ سلیوشن کی بات نہیں کرنا چاہتا اور ابھی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو ایک ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے کہ اسرائیل نے امریکی ذمہ داروں کو کہا کہ آپ لوگ ٹو سٹیٹ سلیوشن کی بات کرنا بند کر دوں پچھلے دنہ ایک ریپورٹ آئی تھی کیبنٹ کی اسرائیلی کیبنٹ کے اندر سے ریپورٹ لیک ہوئی تھی اس میں نتنیاؤو نے کہا تھا کہ ٹو سٹیٹ سلیوشن کے بارے میں بات کرنا بند کر دوں تو یہ جو ایک طرف پوری طرح سے سارے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کی کہانی یعنی جو غازہ کے لوگ سب ختم ہو جائیں چھوڑ کر کے چلے جائیں ایک طرف ایران کا وہ نظریہ کہ یہ پورا اسرائیل جو نیست نابود ہونے والا آپ کون سے فورمولے کو مطلب کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کیا کچھ نظر آرہ ہے کسی ملک کو ختم کرنے کی بات میرے خیال سے جائج نہیں ہے لیکن جو تحریک ہے اس تحریک کے لوگ اب حاکم نہیں بن پائیں گے اسرائیل کے انہوں نے اتنا نقصان اٹھا لیا اب ان کو کسی نہ کسی صورت سے مل کے ہی رہنا پڑے گا میں کہتا ہوں کہ بہت سے یہودی امریکہ اور یورپ سڑکوں پہ نکل کے آئیں وہ اس تصور کے نہیں ہیں اب ہم ہندوستان کی بات اگر کر لیں تو ہندوستان میں بھی ایک طبقہ ہے جو اس حد تک کٹ ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان پہ رہنے نہیں دیں گے یہ نظریہ خلط ہے ہم کہتے یہ ہیں کہ بھئی آپ نے جب ایک معاہدہ کر لیا اور یورپ آپ کو اس بات پہ ایک سپ کر لیا آپ کا وجود ہی اللیگل ہے آپ اللیگل طریقے چاہیں حماس کو آپ کہتے ہیں کہ حماس جو ہے اور بڑی دلچس بات ہے جو منی شنکر ایئر نے آرٹکل میں لکھی کہ حماس کا نام تو اسرائیل نے دیا تھا یہودیوں نے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زبانے میں توڑ اور جس طرح کی گھنڈا گردی اور آتنگوار پھیل آیا تھا وہ ایک اخبار حماس نکالتے تھے کیونکہ حماس کے معنی عربی اور حبرو زبان میں ایک ہی ہیں ریزسٹنس یہ جو ریزسٹنس کا پوزیشن آپ نے کیا تو جائز ہو گئے اور حماس میں مومن چلا کر زمین پہ قبضہ کر لیا اور اس کے باوجود بھی جب یو این نے آپ کی محدود کر دیا کہ اب آپ اس دارے پہ بیٹھ جائیں یہ ہوا یہ کہ یاسر عرفات صاحب آئیسے آدمی نے جس نے پوری زندگی وف کر دی تھی ایک مسئلہ پہ بینا پر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ چلو دو اسٹیٹ بن جائیں تم ملک خوش رہو نماز پڑھنے کی پابندی تک لگا دی اور یہ جو مل ممالک ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ بفت زون رہے ہماس کا اور یہ جھیلتے رہیں اسرائیل کے جو آتنگ بادی ہیں ہم بچے رہیں گے یہ کس خوش میں ہے اگر فرض کیجئے خدا نہ کرے یہ ان کو شکست ہو گئی اور یہ زمین پہ پہنچ گئے ہماس میں تو ایک بارڈر تو مصر سے ملتا ہے اور ایک جارڈن سے ملتا ہے پھر ان کا کیا حشر ہوگا یہ ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے لیکن جو امریکہ کہے وہی صحیح ہے تو جب ایسی حکومتیں ہوں میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو شہدہ وہاں ہوئے جو شہید ہوئے اور ہو رہے ہیں ان کی مفرد کی دعا مطمئن یہ وہ سب زندہ ہیں یہ ہمارا تصور ہے ہمارا دین کہتا ہے آپ دعا کریں تو ان مرے ہوئے حاکم وقت جو اس وقت عرب ممالک پر قابض ہیں یہ مرے ہوئے لوگ ہیں اسے جان چھوڑائے یہ حالات اتنے دردناک ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی میرا دین یہ کہتا ہے کہ زمین پر فساد ہو رہا اور گناہ ہو رہے تو تم کہاں کھڑے تھے تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی اور یہی اسی کو جہاد کہتے جہاد کے مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو مارنا شروع کر دی لیکن اگر آپ مظلوم کی مدد کرنے کے لئے کھڑے ہیں تو آپ میں زہار بنتا ہے اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو اپنی زبان سے بولیئے زبان سے نہیں تو دل سے کہیے کہ اللہ ایسے لوگوں سے نجات دلائے لیکن آپ دیکھئے کانفرنسز ہو رہی ہیں میٹنگیں ہو رہی ہیں اور اب اس امید میں ہے کہ ختم ہو جائے تو کچھ سکھے کچھ پیسے وہاں ڈال دیں اور کہیں کہ لیجے ہم نے آپ کی مدد کر دی ہم آج کے لوگوں کو چاہیے کہ ان سے نہ پیسہ لیں نہ ان سے خیرات لیں دنیا میں مسلمانی نہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے لیے مدد کریں گے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ دو تین ہفتے اور اگر یہ جنگ چل گئی تو اسرائیل کی اپنے ملک کے اندر بغاوت ہوگی ایسا میں سمجھتا ہوں اچھا میں دوسرے پہلو کی طرف جانا چاہتا ہوں چونکہ سوشل میڈیا پر بہت لمبی بات نہیں ہو سکتی ابھی اس جنگ کے نتیجے میں اب تک دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ لبنان بورڈر کے نزدیک سے بہت سی زیونی یہودی بستیاں خالی کرائے گئی ہیں اسی طرح سے غازہ کے بورڈر سے لگی ہوئی بستیاں خالی کرائے گئی ہیں اور ان کی تعداد درجنوں میں ہے ایک زمانہ تھا جب اسرائیل گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا تھا اور جس میں سمندر سے اور ندی تک نیل سے فراد تک کی باتیں کہی جاتی تھیں ریزسٹنس اب اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ غازہ میں ابھی تک کسی حماس کے کمانڈر کی ڈیڈ باڈی اسرائیلی نہیں دکھا سکے ہیں ایک تصویر بھی دو مہینے کی جنگ میں اور وہاں جس طرح سے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے چوبیس گھنٹے کے اندر تیس سے زیادہ اسرائیلی فوجیوں کو مارا ہے حماس نے حماس نے ایسا دعویٰ کیا ہے تو یہ جس طرح سے اب تک جنگ چل رہی ہے خاص طور سے زمینی جنگ جس میں ٹنلز ہیں اور ٹنلز کے سہارے حماس کے لوگ یا ان کے ہم مزاج لوگ یا جہاد اسلامی کے لوگ وہ اسرائیل کے فوجیوں سے ٹکر لے رہے ہیں بہتی مضبوطی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی حالت میں اور ایک ریپورٹ اور بھی میں بتا دوں سات اکتوبر سے ابھی کچھ دن پہلے تک تقریباً پانچ لاکھ اسرائیلی اسرائیل چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جا چکے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اسرائیل کمزور جس طرح سے سات اکتوبر کو جو کچھ نظر آیا ریت کی دیوار کی طرح سے ڈہتا ہوا نظر آیا اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو دنیا بھر میں بہت سے ملکوں نے اسرائیل کو اپنا آقا بنایا ہوا ہے جس میں بھارت سرکار بھی موجود ہیں ان کا کیا ہوگا آپ نے صحیح فرمائے کہ ابھی تک اسرائیل یا امریکہ کوئی خاطر خواہ کوئی یہ کارنما نہیں دکھا پایا کہ حملہ حماس کے لوگوں کو اتنا پکڑ لیا اتنا مار دیا یقینی طور پر وہ مظلوموں کو بچوں کو نحتوں کے اوپر بم گرا رہے ہیں انسانیت کے سارے اصول توڑ رہے ہیں اب جہاں تک سوال اس کا ہے ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ ہماری فوج کتنی تھی لیکن اگر اللہ پہ یقین ہے اور جب کوئی قوم اپنے موت کو شہادت کو ڈھوننے کیلئے نکل پڑے تو بڑی سے بڑی ویٹنام میں ظلیل اخوار ہو کے آئی وہ عراق اور کیا کہتے ہیں افغارستان یہ سب جگہ انتجربے کر لیے یہ جو قوم ہے وہ اپنے اپنی باقعہ کے لیے اپنی زمین کے لیے اللہ پہ یقین کر کے لڑ رہے ہیں اور اس کا نتیجہ ہم سب دنیا والے دیکھ رہے ہیں اور یہی میں آپ سیرس کر رہا ہوں کہ جس طریقے کی ہو رہی ہیں اسرائیل میں یہ اس کا وہ بہت دن تک برداشت نہیں کر پائیں گے اب امریکہ بھی اسلحہ پہ اسلحہ دینا ہے لیکن وہاں بھی اب اعتراض ہونے لگا ہے کہ اب دیکھیں رہے ہیں یہ اتنے زیادہ یہ انہوں نے خفات پھیلائی ہے امریکہ نے یوکرین میں اسلحہ بھیج بھیج کے بھائی تم مرو ہم آ نہیں رہے اسلحہ لے لو یوکرین کا بیڑا غر کر دیا افغانستان میں کوئی بہت غریب ملکہ وہاں فوج لے کے پہنچ گئے عراق میں فوج لے کے پہنچ گئے یہاں ان کو یہ در تھا کہ ایسا تو نہیں ایران آ جائے ساتھ تو اپنے بیوڑے کھڑے کر دی لیکن خود نہیں گئے وہاں اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو میں نے ایک بات آپ سے پہلے بھی کہی تھی ایسا لگتا ہے کہ اب ہی ان کو فتح کرنے یا ان کا اپنا خود ہی چار ہفتے چاہیئے چار ہفتے میں اگر گھن ہو گئی تو ان کے اہاں خود بغاوت ہوگی کیونکہ ان کی بڑی تعداد کی جو فوج ہے وہ سب ٹرین مطلب وہاں یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں فوج نہیں ہے بلکہ عوام فوج ہے یعنی آپ تصور کیجئے ہر ملک اپنی فوج رکھتا ہے یہ عوام کو فوجی بناتے ہیں پہلے پھر کہتے ہیں کہیں گاؤ اب وہ جو فوجی بنے ہیں وہ بھاگ رہے اور مر رہے ان سے مقابلہ ان کا ہے جو اپنے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اللہ پہ یقین کر رہو ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ایک دنیا کی نئی تاریخ لکھی جائیں اور یہ ممالک جو اس وقت امریکہ کے حمایتی ہیں ان کے ملک میں کبھی نہ کبھی لوگوں کے دلوں میں اٹھے گا اور یہ انقراب کی طرف جا رہا ہے ایک نیا تصور بنے گا میں کم سے کم یہ سمجھتا ہوں اچھا ایک بات آخر میں میں جاننا چاہوں گا بھارت میں جہاں بی جے پی آر ایس ایس کی سرکار کی وجہ سے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے پر کافی روک لگائی گئی ہے جسے ہم آپ سبھی بہت شدت سے محسوس کر رہے ہیں ایسی حالت میں انسانیت ختم نہ ہو جائے جذبات ہندے نہ پڑ جائیں اور مظلوم کے ساتھ ہمدردی باقی رہے اس کے لیے عوام کو کیا کچھ کرنا چاہیے ان حالات میں بھی یہ ایک بہت ہی اہم ہے چونکہ اگر سب کچھ نارمل ہوتا رہے گودی میڈیا خاموش اور پبلک میٹنگز بھی نہ ہوں تو ایسے میں اگر لمبے وقت تک ایسا رہا تو وہ جو سنسٹیویٹی ہوتی ہے سماج میں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے باقی رکھا جائے میں تو بہت حکومت ہند کا جو روئیہ ہے وہ بڑا افسوسناک ہو رہا ہے ابھی چند دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ مہاراشتہ میں دس پندرہ لڑکوں کو پکڑا گیا اور پہلے کہا گیا کہ یہ آئی ایس آئیس کے لوگ تھے اس میں کچھ گرفتار بھی ہوئے تھے پھر کئی کئی سالوں کے بعد چھوٹ بھی گئے ابھی ان کو پکڑا یہ کہہ کے کہ ان کے یہاں سے حماس کے جھنڈے بھی نکلے اب حماس کا تو کوئی جھنڈہ نہیں تو فلسطین کا جھنڈہ ہے تو یہ عمری طور پر جو یہ کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اپنے کو آئیسولیٹ کر رہے ہیں آپ یقین کیجئے گا کہ اب امریکہ سے یہ پورا ایشیا کا جو نیٹ ورک ہے وہ چائنہ اور رشا کی طرف شفٹ ہوگا کیونکہ یہ میڈیلیس کے جو اس وقت حاکم ہیں یہ تیل بیچ کر اسلحہ خریدتے ہیں اور ان کا اسلحہ خرید کے بغلے بجاتے ہیں اور پھر اپنے ہی ملکوں اسلحہ مسلم ملکوں پر بم پھرتے ہیں برخلاف اس کے چائنہ اور رشا جو ہیں یہ مدد کرتے ہیں تو اپنا سامان بیچتے ہیں تجارت کرتے ہیں تو چائنہ دھیرے دھیرے ان کے ان کے پاس آ رہا ہے اور ان کو مجبوراً آنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں نا کہ ایک سو چوالیس یا ایک سو کتنے لوگوں میں کل دس لوگ امریکہ کے ساتھ تھے جس میں ایک اسرائیل ایک وہ بچے آٹھ آٹھ وہ مالک ہیں جن کو آپ نام لینی نہیں جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے ملک یعنی یورپین ملکوں نے بھی اپنے کو کنارہ کرنا شروع پرتیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جو بیروکریٹس ہیں اور فارن منسٹری کے ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں لیکن جو حاکم وقت ہیں اس وقت حاکم لوگ ہیں ان کو شاید ہندوستان کی تاریخ بھی نہیں معلوم ہے یا وہ ہندوستان کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ہیں لیکن یہ الیکشن دو ہزار چوبیس میں بھی یہ استعمال کیا جائے گا اور ہمارے ایسے لوگوں کو فلسطینی حمایتی کہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ میں نے سوشل میڈیا پہ تقریر سنی تھی ایک بھکت کی وہ کہہ رہا تھا کہ دیوالی کا جشن مناؤ کیونکہ وہاں فلسطینیوں کی پٹائی ہو رہی یہ سوچ ہو جائے تو پھر کیا کر سکتے ہم لوگ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ محمد عدیب صاحب آپ سے بات چیت کر کے بہت سی چیزیں سامنے آئیں اور خاص طور پر آپ نے کہا کہ سعود جو ہیں وہ یہود ہو گئے اور یہ بات بہت سے لوگ اس کو کہتے بھی ہیں محسوس کرتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں اپنے درشکوں کو یاد دلا دوں کہ ایسی ریپورٹیں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں کہ یو اے ای نے جب سے ڈپلومیٹک تعلقات قائم کی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسرائیلیوں کو اپنے ہاں کی نیشنلیٹی ریپورٹ آئی جی جو ہی میں جو نیشنلیٹی دی گئی ہیں اب وہ لوگ حرم میں بھی گھومیں گے جو کچھ کر سکتے ہو کریں گے آپ تصور کی جی کہ انہوں کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں اور کیسے راستے پور رہے ہیں ابھی تک یہ تھا کہ ہرم کم سے کم پاک ساتھ تھا اب یہ لوگ وہاں کی نیشنلیٹی لے کر مدینے اور مکہ میں بھی گھومیں گے اور جانگیاں پہن کے اور گندے سندے لباس پہن کر کیا کیا نہیں کریں گے اور عوام خاموش ہے حیرت ہے اور سینہ پھٹ جاتا ہے کہ کس قسم کے اپنے 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 ہرمائن کی حواظت نہیں کر سکتے یہ جو آپ نے بات ابھی کہی یہ بڑی خطرناک بات بھی ہے اور ایسی بھی ریپورٹ ہے کہ مکہ میں یہودیوں نے آ کر پروپرٹیاں خرید نہیں شروع کر دی ہیں بہت شکریہ عدیب صاحب آپ سے بات کر کے اچھا لگا پھر آپ سے کسی اور موضوع پر بات کریں گے میں اپنے درشقوں کو بتا دوں کہ عدیب صاحب ایم پی رہنے کے بعد بھی مسلسل سوشل ایشوز میں باقاعدہ انگیج رہتے ہیں اور جو یہ انڈین مسلم پور سیویل رائٹس یہ کافی ایکٹیو مہرک اورگنیزیشن ہے اور بہت سے ساتھ کئی بڑے سابق منسٹرز اور ڈیپلومیٹس اور مختلف لوگ جڑے ہوئے ہیں اس اورگنیزیشن کے ساتھ اور مسلسل ملک کے لیے بہتری کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ محمد عدیب صاحب اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دن نواز شکریہ جائے بھارت جائے میڈیا اشتار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس اور ٹیوٹر ایک آنٹ پر ضرور شیئر کریں